بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویورز ہم لوگ علمدار روٹ مریاباد جائیں گے ابھی اپنے کزن کے گھر وہاں پر مہمانی ہے دلہن کے اببو کو دعوت پہ انہوں نے بلایا ہے اور ابھی ہم لوگ ان کے گھر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جھول کفتہ صلات اور سالن پکائی ہے یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ لوگ میرے کزنز ہیں خدمت کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ویسے مجھے شاول اور سالن بہت پسند ہے کفتے کی ریسپی پہلے بھی میں نے بنائی تھی تو میرے بلوک میں ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں تو یہ پھل وغیرہ ان کے ابو گھر والوں نے لائے تھے اپنی طرف سے تو ماشاءاللہ بہت ہی سبردست یہاں پر میری کزن یہ سیٹنگ کر رہی ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ہاتھ جب شادی ہوتی ہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ایک ہفتے کے اندر یا دو ہفتے کے اندر اندر دلہنگ سے پھل لے کر آتے ہیں اور کوئی سامان وغیرہ جیس اپنے طرف سے اپنے بیٹی کو دیتے ہیں پھر دلے والے کی طرف سے دلہن کی امی اور ابو کو بہن بائیوں کو کپڑے توفے دیے جاتے ہیں ہم لوگوں کے رواج میں ہم لوگوں کے یہ رسم ہوتے ہیں تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ مناہی لیا پر بیٹی ہوئی ہے بیمار بھی ہیں تو آپ سب میری بیٹی کے لئے بہت دعا کریں بہت بیمار ہے میری بیٹی بخار ہے اسے تو آپ سب سے امید کرتے ہوں کہ میری بیٹی کے لئے آپ سب دعا کریں گے مناہی لین دنوں میں بہت رو رہی ہیں پتہ نہیں شاید بخار کی وجہ سے اور موسم بھی چینج ہو گیا ہے یہاں پر تو سردی بھی ہو گئی ہے تھوڑی سی یہاں پر ہم لوگ کھانے کے لئے بیٹے ہوئے تھے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کفتہ سالن چاول اور سلات یہ آپ سب دیکھیں ہماری مہمانی میں خود بھی بہت بیمار ہوں کیونکہ گلے میں درد ہے اور موسم بھی چینج ہو گیا ہے تو بخار بھی ہے توڑا سا تو آپ سب پلیس میری لئے دعا کریں اور اسی وجہ سے تو میں دنوں میں بلوک نہیں بنا سکی میری فرنڈز کہتے ہیں کہ آپ بلوک بنا مطلب بلوک بنانا نہ چھوڑیے تو آپ لوگ پلیس مجھے سپورٹ کریں امید کرتی ہو آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے میری کزن کے لئے بھی دعا کریں کیونکہ وہ مسافر ہے انشاءاللہ اپنی جگہ کر خیر خیریت سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں انشاءاللہ آپ سب دعا کریں التماسی دعا یہاں پر ہم لوگ ہزارہ قبرستان آئے ہوئے تھے فاتحہ کے لئے محنت سے بلوک بناتی ہوں تو اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمیشہ بلوک بناتی جاؤں گی آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے جائیں آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اچھے ویورز اگلی صبح ہم لوگ ائرپورٹ کے لئے روانہ ہوئے تھے کیونکہ میری کزن کو سات بجے ائرپورٹ پہ ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ بچے بھی ہیں تو آپ سب دعا کریں انشاءاللہ وہ خیرتی سے اپنے جگہ پر پہنچ جائے یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے میں اس سے بہت بچپل سے ہم لوگ ساتھ میں تھے اچھے ویورز ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں تو ماشاءاللہ وہ صاف سترہ ماحول ہے یہاں پر اندرونی بیرونی ملک اسے مطلب لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جس جس کے مسافر گئے ہیں مطلب بیرونی ملک تو آپ سب مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور تو ہم لوگ واپس گھر کی طرف جائیں گے کیونکہ میری بڑی بیٹھی کو اسکول جانا ہے اس وجہ سے تو اللہ میری کزن کو انشاءاللہ اس کے منزل تک پہنچا دے آمین تو ویورز جس کسی کو بھی بلوگ پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کو فیملی میمبرز کو اپنا زیادہ خیال رکھئے گا فیلال اللہ حافظ